مکہ مکرمہ میں طویل عرصے سے درس اور تدریس کی خدمات سر انجام دینے والے ملک کے سر براہ ممتاز عالم دین انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے امیر مولانا عبدالحفیظ مکی جو کچھ روز قبل ساؤت فریقہ کے تبلیغی طور پر گئے ہوئے تھے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے وقت میں وہ ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے ان کی طبیعت ناساز ہوئی انہیں فوری طور پر مقامی طبیعی دارے مل جائے گیا جہاں پر وہ جہاں پر نہ ہو سکے اور خالق کے حقیقی سے جاملے مولانا عبدالحفیظ مکی تین اشعوں سے زیادہ عرصہ سے مکہ تل مکرمہ میں درس و تدریز کی خدمات سر انجام دے رہے تھے جبکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے امیر کی حیثیت سے دنیا بھر میں قادیانیت کی ریشہ دوانیوں کے خلاف مختلق ممالک کے تبلیغی دورے کر کے مسلمانوں میں عقیدہ ختم نبوت کا شعور اجاگر کرتے رہے مولانا عبدالحفیظ مکی پاکستان کے تمام مسالک میں انتہائی محبت اور عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے وہ مکہ تل مکرمہ میں طویل عرصے سے درس و تدریز کی وجہ سے شاہی خاندان اور سعودی عرب میں بھی کافی مقبول سمجھے جاتے تھے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالحفیظ مکی اکثر اور بیشتر ساؤتھ افریقہ میں تبلیغی دورے کرتے اور وہاں پر مقیم ہزاروں مسلمان کے خاص عقیدت مندوں میں شمار ہوتے تھے جبکہ مکہ تل مکرمہ میں درس اور تدریز کے ساتھ انہوں نے اپنے آبائی علاقے فیصل آباد میں بھی ایک بڑا دینی مدرسہ قائم کیا ہوا تھا جہاں سینکنو طلباء و طالبات دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرنے میں مشغول ہیں مولانا عبدالحفیظ مکی عالمی تبلیغی جماعت کے بانی شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندلوی کے خلیفہ مجاز پہ تھے مولانا عبدالحفیظ مکی 1946 میں عمرت سر میں پیدا ہوئے ان کی تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان کے علاقے لائلپور جسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے منتقل ہو گیا یہاں پر حضرت نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا 1953 میں حضرت کے والد گرامی نے پاکستان سے حجرت کی 1953 میں پاکستان سے مکت المکرمہ چلے گئے اور وہاں پر اپنی رہائش اختیار کر لی مکت المکرمہ میں حضرت نے 1954 میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے 1964 میں اپنی تعلیم اپنے والد حاجی ملک عبدالحق سے مکمل کی جو حجاز میں تبلیغی جماعت کے سربراہ بھی تھے ایک سال تبلیغی جماعت میں مولانا یوسف کاندھوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا جن میں مولانا انام الحسن بھی شامل تھے 1967 میں حضرت نے انڈیا کا سفر کیا مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کی جس کے بعد حضرت واپس مکت المکرمہ تشریف لائے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں داہلہ لیا 1968 میں دورہ حدیث مکمل کیا اور 27 سال کی عمر میں مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا